موسیقی خداون میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی سب راہ خداون پر چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی سب کچھ کرے گا موسیقی یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل یوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو پرورم خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خداون کے کلام میں مرکوم ہے کہ جب تم میری طرف پھرے گا تو میں تیری طرف رجوع کروں گا اور اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرماؤں گا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہر روز خداون کے کلام کو سنتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کے لائکس کا آپ کے کمنٹس کا جو آپ ہر روز آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں کرتے ہیں ابھی وقت ہے کہ ہم خداون کی آواز کو پاسٹر قاسم اقبال صاحب سے سنیں گے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی بہت خدمت ہے یہ مختلف جگہوں پر جا کر خداون کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ بھٹا مزدوروں کے درمیان ان کا یہ پیشن ہے ان کے درمیان جا کر ان سے مل کر ان سے بات چیت کر کے وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گیدر کرتے ہیں اور خداون کے کلام کو شیئر کرتے ہیں ان کا جو چرچ ہے اس کا نام ہے فیملی چیپل چرچ جو کہ واقعہ ہے سینڈ میری کلولی میں تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور خداون کی آواز کو آج ان کے وسیلہ سے سنیں گے فیش صاحب میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو دوبارہ سے اپنے سٹوڈیو میں تینکیو گاڈ بلیس یوں سر خداون آپ کو ہی برکت دے خداون آپ کے بھی ساتھ ہو بڑا اچھا لگا ہے سر کہ پھر خدا نے موقع دیا ہے کہ آپ کے ساتھ اس پیارے چینل کے وسیلہ سے خدا کا کلام جو ہے پھر سے سنایا جائے اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیا جائے اپنی خدمت کے بارے میں پلیز ہمارے ناظرین جی جی میں بتانا چاہتا ہوں اپنے پیارے ناظرین کو کہ خداون نے مجھے اپنے سندر کام کے لیے چنا ہے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس پیارے چینلز کی بھی جس کی وجہ سے آج میں جو ہے وہ اپنی خدمت کے بارے میں آپ کو بتا سکوں تو میں ایزے خدا کا خادم جو ہے وہ ایک فیملی چیپل چرچ ہے ہمارا جس میں میں خدا کی خدمت سر انجام سر دے رہا ہوں اور خدا کی مہربانی ہے کہ خداون اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میں خدا کا اثر اس وجہ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا مجھے جگہ بر جگہ اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے اور میں سر یہ بٹو پہ بھی جاتا ہوں خدا کے خدمت کے لیے ابھی بات آپ کر رہے تھے تو مشکل ہوتا ہے یا مطلب ایزی ہے وہاں پہ لوگوں کو اکھٹھا کر کے سر ہم جاتے ہیں تو اکثر تو بعض کاتھ کام میں لگے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بلانا ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر ان کو کہنا کہ خدا کے کلام کو سنیں خدا کی باتوں کو آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا آپ کی لائف میں کیسے خوشحالی لے کر آ سکتا ہے تو پھر وہ بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس بات کو لے کر کہ واقعہ ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے یا ہم اسی طرح بس جو ہے وہ بٹو میں کام کرتے اور ان کے کرزوں تھلے دبے ہی بس رہ جائیں گے تو پھر جب ان کو اس طرح بتاتے ہیں تو وہ بڑے ہیپی ہوتے ہیں بڑے خوش ہو کر سر وہ ویلکم کرتے ہیں مجھے بھی نا ایک دو ایکسپریئنس ہے میں نے بھی وزٹ کیا جی سر جی تو خدمت کے حوالے سے میں پاسٹر صاحبان کے ساتھ گیا وہاں پر آمین جی تو تقریباً ڈیرھ سے دو گھنٹہ وہ پاری صاحب کو ان کو کٹھا کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں بلکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل صحیح لیکن صرف خدا کی مہربانی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو جو ان کا ٹائم ہوتا ہے نا ڈیوٹی ٹائم جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ ارلی مورننگ انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے سر تو اس کے بعد پھر وہ جلدی جو ہے وہ تین سے چار کے درمیان وہ اپنا سارا کام نبتا لیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً ساڑھے کچھ چار بجے ان کے درمیان میں جایا جائے پھر ان کو آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جانے ہیں تو ان کو پھر کٹھا کرنا بڑا ٹائم ہا جی تو پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں جی خدا کے کلام کو سنتے ہیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں اچھے دن لائے اور سارا عزت و جلال خداون کے نام کو ملے تو ہم خداون کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں تو پائی صاحب وہ کوئی آپ کا مخصوص دن ہے یا مطلب ان کی جب جس دن چھوٹی ہو یا جب وہ چھوٹی سے فارغ ہوں اس کے بعد آپ وہ خداون کا کلام آہ سر جب بھی خداون ہمیں تفیق دیتا ہے تو ہم ضرور جاتے ہیں لیکن میں ہفتے میں کوئی مخصوص دن کوئی جیسی توار ہے جمعہ ہے بلکل سر ایسا ہی ہے میں سنڈے کو سر زیادہ نا جاتا ہاں جاتا ہاں جی کیونکہ ان کو چھوٹی ہوتی ہے فرائیڈے کو آہ زیادہ تر بلکل ہاں جی تو میں لیکن سنڈے کو جاتا ہوں سنڈے کو اپنا کام کر کے تو اس وقت وہ پھر آ جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے تو وہ لوگ اکثر سر مجھ سے یہی بات کرتے ہیں کہ پاسٹر صاحب اکثر خادم الدین آتے ہیں تو بس آئے تو بس آئے تو جلدی جلدی دیکھا کہ اگر ہم نہیں ہیں تو بس وہ کہتے پھر ٹھیک ہے ہم آگے جا رہے ہیں دعا کے لیے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا ٹائم زائع ہو رہا ہے تو ہم نے آگے بھی جانا ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم گئے ہیں تو وہاں پھر پھر خدا کی قدرت کو خدا کے پیارے پاک کلام کو ان کو سنایا جائے تاکہ ان کے دل میں اویرنس پیدا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ پھر رہے تو خدا کی بڑی سر مہربانی کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے جیسے لاسٹ میں گیا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے جی بالکل تو پادی صاحب سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا ان سے کہ ہمیں یہ پچیس دیسمبر کو وڑے دن ہمیں چھٹی کیوں ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک کہ ان لوگوں میں دیکھا کہ ان چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ یہ تہوار ہمیں چھٹی ہوتی ہے کرسچنز کو تو اس دن کیا ہوا تھا ہوا تھا بلکل وہ اتنا دور ہیں مطلب کے ہاتھ اپنی بائبل کی تلیم سے بھی واقف نہیں ہے بلکل ایسے تو جیسے کہ گراس روٹ لیول سے آپ ان کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آدم پھر ہوا بلکل ان کو اس طرح سے کہانیوں کے صورت میں بتاتے ہیں سر ہاں جی سٹوریز بھی بائبل مقدس میں سے ان کو بتاتے بھی ہے تو آپ کی بڑی پیاری بات لیکن آپ تو شکر ہے خدا کا جہاں پہ ہم جاتے ہیں ان کو بڑی خدا نے اویر نزدی ہے بڑی زیادہ خدا نے بڑی بڑی مہربانی ہے سر اور آپ کی بات واقعی چھئی کہ سر یہ جو دور دور ہے جیسے نارو وال ہو گئے اس کے بعد ملتان ہو گئے لوگوں پتہ ہی نہیں ہے ابھی بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بلکل سر ایسے ہی ہے بلکل اور دور کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ یہ باٹا پور ہے یعنی کہ یہ پاس ایدنا دور بھی نہیں ہے دور بھی نہیں ہے سر ہاں جی تو ادھر واقعہ ہی لوگ یہ کرتے ہیں سر وہ اپنا کرسپس والے دن بھی پہلے کام پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آتے ہیں کوئی پاسٹر آجے تو بھی بہتر کے لیے کٹھے ہوتے ہیں لیکن خدا کی مہربانی ہے کہ جہاں پہ ہم خدمت کر رہے ہیں بٹوں میں جا کے تو خدا نے ان کو بڑی اویرنس دی ہے کہ وہ اس چیز کو اب سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ ہمیں اپنے خدا ون خدا کو دینا ہے تو پھر اسی سے سر ہماری بھلا بھی ہوتا ہے اور ہماری میں کہتا ہوں کہ زندگی میں خوشحالی بھی سر آتی ہے کیونکہ خدا ون کا جیسے وہ کلام یوائل نبی کی معرفت ہے کہ اخیر زمانہ میں تمہارے بڑے خواب دیکھیں بلکل سر بیٹی اور بیٹی نبوت کریں گے بلکل ایسی تو ابھی یہ وہی ہے کہ خدا ون اپنے مخاشفات کو اپنے لوگوں پر اعیان کر رہا ہے بلکل سر بلکل سر خدا ون کے نام سے اور خدا ون کی خوشخبری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں آمین سر اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اقلام ہمیں تسلی دیتا ہے ہمارے لئے خوشخبری بن کر آیا ہے تاکہ ہم کچھلے ہوئے کو ازاد کریں تاکہ جن کی لائف میں وہ سمجھتے ہیں کہ طفان اٹھتے ہیں تو آیا ان طفانوں کو تھمانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہمیں پروسیز ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت کے بارے میں ہمیں پتا چلے کہ جو ہماری لائف میں طفان اٹھتے ہیں چاہے وہ جس بھی کسی کے ہے تو نہ ان کو تھمانے کے لیے ہمارے بھی طفان جو ہیں وہ تھمے اور ہم بھی خداون کے نام کی شکر بزاری کریں اور جب طفان تھم گئے تو کشتی میں جو شگر تھے شگر بلکل سراب انہوں نے کہا یہ کون ہے جس کا حکم پانی اور ہوا بھی مان بلکل سراب نے کہا جو آس پاس تھے بلکل ایسا ہی سرے تو جی ناظرین بہت خوبصورت بات ہے خداون کے بندہ سے ابھی انہی کے وسیلہ سے ہم آج آواز کو سنیں حالیلویہ پریز دلور خداونی اسمسی کے پیارے نام میں آپ سب نیشنل نیوز چینل دیکھنے والوں کو پاسٹر قاسم مسیح کا دل کی گہرائیوں سے سلام پہنچے اور آپ سب پر خداون کی پیاری سلامتی بھی ہو میں پور امید ہوں خداون کے نام سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداون آپ کو برکر دے خدا آپ کے ساتھ ہو تو میں آج ایک بار پھر سے اپنے پیارے خداونی اسمسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے پھر سے پیارا موقع دیا کہ اس پیارے چینلز کے وسیلہ سے خداون کا کلام آپ تک پنچایا جائے تو خداون کی بڑی مہربانی اور ساتھ ہی ساتھ اس پیارے خوبصورت نیشنل نیوز چینل کے آنرز کے لیے بھی پوری پیاری ٹیم کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو دن رات محنت کرتی ہے اور خدا کی زندہ آواز آپ تک پنچاتی ہے خدا اس ٹیم کو بھی اور ان کے آنر کو بھی بہت زیادہ بلیس کرے بڑی بڑھ کر دے خداون ہم سب کے ساتھ ہو تاکہ ہمیں اس دور میں خداون اپنی حفاظت میں رکھے کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ بھی بلکہ جانتے ہیں کہ خداون کی محبت خداون کا پیار خداون کی خوبصورت طاقت جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی دنیا کی تاکر جو ہے وہ گرا نہیں سکتی کیونکہ یاد رکھے گا کہ ابلیس کا کام ہے گرانا لیکن ہمارے یسیو مسیح کا کام ہے ہمیں اٹھانا اور وہ ہمیشہ ہمیں اٹھاتے اور اپنے نام کو عزت و جلال دلواتے ہیں خداون آپ کو بڑی بڑھ کر دے خداون آپ کے ساتھ ہو ایک بات کر کے پھر ہم بائیبل مقدس کی طرف جو ہے وہ رکھ کرتے ہیں خداون کے پیارے لوگ کہتے ہیں لکھنے والے بڑے زبردست کہتے ہیں کہ زندگی میں طفانوں کا آنا ضروری ہے زندگی میں طفانوں کا آنا ضروری ہے تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے یاد رکھے گا کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا تنہا یا مایوس نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ ہمارے مالک ہے وہ ہمارے آقا ہے وہ ہمارے خوبصورت زندہ خداون یسیو مسیح ناصری ہے تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا انوان ہے کہ زندگی میں اٹھنے والے طفان کو زندگی میں اٹھنے والے طفان کو یا خدا کے تو آئیے بائبل کی روشنی میں اس بات کو دیکھتے ہیں جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر بھی ہے واج کر رہے ہیں خدا آپ کو بھر کر دے خدا آپ کے ساتھ ہو تمہیں ساتھ دیکھ لیجے گا متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجھیلی بیان اس کا آٹھویں باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے پڑھوں گا لکھا ہے خدا آپ کے کلام میں جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگیرد اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے بائیس سے برکت خدا آپ کا شکر ہو ایک لمحہ کے لیے زرانکہ کو بند کریں گے سر کو جھکائیں گے اور خداون یسو مسیح کی شکر گزاری کریں گے ہیلیلویہ ہیلیلویہ پیارے آسمانی باپ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر تیرے پاک روح القدس کے بغیر تیرے سندر یسو مسیح ناسی کے بغیر اور تیرے پاک کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں پیارے خداون لیکن جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم زور حاصل کرتے ہیں جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کئی اٹھنے والے طفانوں کا خداون ڈھٹ کر سامنا کرتے اور خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو خداون میں فضل بڑ تاکہ ہم آج کے کلام کو سن کر خدا دل میں رکھیں اور پھر خدا تیرے خلاف گناہ نہ کریں بلکہ تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو مبارکے تیرے فتح من قدوس نام سے یہ دعا مانگتے پا لیتے ہیں آمین آمین سو میرے عزیزو آپ کے سامنے بڑا پیارا حوالہ تلاوت کیا گیا مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا جیلی بیان اس کا آٹھویں باپ اور چوبیسویں آیت جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شگیرد اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جیل میں ایسا بڑا طفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا تو میں آپ کی تھوڑی سی نظر جو ہے وہ اس چیز پر لگانا چاہتا ہوں کہ طفان کا مطلب کیا ہے طفان کا مطلب کیا ہے طفان کا مطلب ہے کہ گرک کر دینے والا زور یعنی کہ آندھی جب یہ بارچوں کا طفان آتا ہے جب میرے عزیزو کہنا چاہتا ہوں کہ زور کی آندھی آتی ہے تو یہ بڑا نقصان کر کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اسی طرح ہم گور کریں گے آج اپنی بھی لائف میں کہ ہماری زندگی میں اٹھنے والے جو طفان ہیں ان کو ہم نے کس کے ہاتھ میں دینا ہے کیا انسان پر توقع کر کے یا خدا پر لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے انسان کو بڑی طاقت سے نوازہ ہے بہت زیادہ طاقت سے ان کو نوازہ ہے اچھے ذہن سے بھی نوازہ کیوں کیونکہ میرے عزیزو انسان نے ایرو پلین بھی بڑھایا اس کے بعد بڑے بڑے جترے بھی طاقتور جانور ہے ان سب پر خدا نے ان کو کیا کیا جی حکمرانی بھی دی کیسے حکمرانی دی کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر تیار کیا ہے یاد رکھے گا اور جب شبیہ پر تیار کیا تو خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے خدا نے کہا کہ بہت ہی اچھا ہے لیکن جب انسان اپنی طاقت پر گرور کرتا ہے اپنی طاقت پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہے تو اسے پھر میرے زیزو جو ہے وہ مات ملتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا کیونکہ جو کوئی انسان ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی طاقت کو پر گرور کرتا یا اپنے اوپر گرور کرتا ہے تو خدا ہمیشہ اسے پست کرتا ہے بلندیوں پر نہیں لے کر جاتا لیکن آج یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی پیارا سسٹم میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کدامن کے کلام میں سے کہ جب یسیو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ ہم پار چلے تو جب انہوں نے کہا کہ چلے چھیک ہے استاد ہم چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کشتی پر چڑھتے ہیں سوار ہوتے ہیں تو جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دیکھ لکھا کلام میں کہ جیل میں ایسا بڑا کیا آیا تو میں آپ کو جیل کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا جاؤ پھر ہم اپنے سندر بائبل مقدس کے کلام کو کنٹینیو رکھیں گے تو یہ جیل جو تھی یہ ایسی جیل تھی جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑوں میں یہ جیل جو تھی لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی تیز آندھی آتی تھی تو اس جیل میں پتہ نہیں تھا چلتا کہ کیسے طفان اٹھے پڑے کیوں کیونکہ یہ جیوگرافیائی لحاظ پہاڑوں میں گری ہوئی تھی تو ظاہری بات ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو اس کو کراس نہیں ملتی تو پھر وہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کر جو تھی جتنی بھی کشتیاں ہوتی تھی تو وہ سمندر میں طفان کو اٹھا دیتی تھی اور مچھے اس بات سے واقف تھے کہ کبھی بھی اس جیل میں طفان جو ہے وہ اٹھے سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مچھے یہی تھا کہ جب بھی طفان اٹھتا تھا تو ہم اس کا سامنا کر پاتے تھے لیکن یہ طفان ایک زبر دس طفان اٹھنے والا تھا یہ ایسا طفان اٹھنے والا تھا جو کہ تھمنے والا نہیں تھا جو کہ کیا تھا تھمنے والا نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ دیکھو جیل میں ایسا بڑا طفان آیا کہ کشتی لہروں میں کیا ہوئی جی چھپ گئی کشتی لہروں میں چھپ گئی تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جیل میں اچانک سے بڑا خطرناک طفان اٹھایا ہے اور جتنے بھی وہاں پر مچھیرے جو کشتی میں تھے یعنی کہ اس کشتی کے علاوہ جس میں جیزس بھی سوار تھے تو اور بھی کشتیاں تھی لیکن ایسا زبردست طفان انہوں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ایسا طفان آیا کہ تو کشتی کو کبھی ادھر کبھی پیچھے سے کبھی دائے کبھی بائیں سے اور جب سمندر میں لہرے اٹھتی تھی تو پانی بھی کشتی میں بھر جاتا تھا لیکن شگردوں کے دل میں یہی تھا ذہن میں یہی تھا کہ ہم مستفان کا سامنا کر لیں گے لیکن کیا ہوا کہ بڑی انہوں نے جدو جہد کی اور جدو جہد کرنے کے بعد جب وہ اپنی جدو جہد اور طاقت میں ناکام ہوگے تو پھر ان کو یاد آیا کہ کوئی ایسا سندر موجزات کرنے والا استاد ہمارے پاس ہے لیکن آج میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی طفان آپ کی زندگی میں کوئی اٹھا ہے اس کشتی کی طرح لہروں میں بڑی اس کو جو تکرے لگی لیکن یاد رکھئے کہ آپ کی لائف میں بھی بڑے طفان اٹھتے ہیں یعنی کہ میں خدا خادم ہوں یا میری لائف میں نہیں ہوتے بڑے طفان اٹھتے ہیں بیماری کے طفان پریشانی کے طفان گربت کے طفان ڈیلی بیزیز پہ کوئی نہ کوئی ایسا طفان ہماری لائف میں آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا زندگی میں اٹھنے والے طفانوں کو کس کہ شگردوں کا کیا تھا کہ ہم اپنی طاقت سے اس کو کیا کر لیں گے اس کا سامنا کر لیں گے لیکن نہ کر پائے کشتی میں پانی بھی چڑھتا رہا آندھی بھی تیز بارش بھی تیز بڑی لہرے جو تھی وہ کشتی کے ساتھ ٹکراتی تو لیکن پھر انہوں نے اسطاد کو ذیمت دی اور اسطاد سے کہا کہ اے اسطاد اٹھ اس کو جگایا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں تو جب جیز اٹھتے ہیں یسو اٹھتے ہیں تو وہ اس سارے سین کو دیکھ سارے اس تفان کو بارش کو دیکھ کر جو تھے وہ بڑے ایک دفعہ سار بھی ہوئے کہ یہ کیا ہوا تو لیکن جب انہوں نے اٹھایا تو جیز نے ایک بات کہی تھی کیا بات کہی تھی محزیزو وہ یہ بات تھی 26 وی آیت اس نے ان سے کہا کہ اے کم اتقاد اتقاد کیوں ڈرتے ہو اے کم اتقاد کیوں ڈرتے ہو یہ انہوں نے کس لئے ان کو بات کہی کہ دیکھو جب تفان اٹھا تھا تو کیا میں تمہارے درمیان میں نہ تھا تم اسی وقت مجھے اٹھا لیتے تا کہ یہ تفان اتنی بربادی جو تھا مچاتا ہی نہ تباہی نہ مچاتا چھیرے موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ایسا خوبصورت آدمی ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی جو ہے وہ مانتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گراج آپ بھی اپنی لائف میں اٹھنے والے تفانوں سے تنگ ہیں پریشان ہے اگر آپ نے اپنی ساری دولت اپنی ساری طاقت جو ہے اس پر خرچ کی ہے لگا دی ہے تو میرے جزو وہ تھم نہیں رہے تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اس تفان کو یسو کے ہاتھ میں تھما دیں چاہے وہ بیماری کا ہے چاہے وہ گربت کا ہے چاہے وہ پریشانی کا یا کس بھی طریقے کا ہے تو اس تفان کو میرے جزو یسو کے ہاتھ میں دے دی جیے اور یسو پھر آپ سے کہے گا کہ میں اس تفان کی زندگی میں اتنا تفان لے کر آؤں گا کہ پھر کبھی یہ تجھے میرے بیٹے تنگ نہیں کرے گا تو اگر آپ پریشان ہیں تو آج سے ہی اپنے زندگی میں اٹھنے والے تفان کو یسو کے ہاتھ میں دے دیجئے اگر آپ اپنی طاقت سے اس کو سولف کرنا چاہیں گے تو آپ پھر نکام ہو جائیں گے لیکن آپ یہی تفان اگر یسو کے ہاتھ میں تھما دیں گے تو یسو آپ کو کبھی نکام نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ فتح پر فتح آپ کو دلاتا چلا جائے گا تو میری بہن میرے بھائی اس چیز کو مد نظر رکھئے گا کہ آج بھی یسو ہماری لائف میں اٹھنے والے تمام تفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے اور یہ قدرت صرف و صرف ہمارے یسو مسیح میں پائی جاتی ہے تو آئیے آنکھوں کو بند کیجئے گا سروں کو جھکائیے گا آپ کے لئے خدا کا خادم دعا کرنے لگا ہے پیارے خدا من میں تیرا سن پیارا خادم تیرے یسو مسیح کے پیارے نام سے خدا تمام دیکھنے والے ویورز کے لئے خدا جو تیرا پیارا سندر خوبصورت نیشنل نیوز چینل دیکھ رہے خدا اس کی وساست سے تیرا خادم تیرے منت کرتا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی اس وقت خدا ہمیں واش کر رہے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خدا ان کی لائف میں تمام اٹھنے والے طفانوں کو تھما دیجئے خدا اور تیرے بچے اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی بھی طفان اٹھے گا تو سب سے پہلے اس طفان کو یسو ہم تیرے ہاتھ میں دیں گے تاکہ وہ ہماری زندگی میں بربادی کرنے سے پہلے تھم جائے اور سارا عزت جلال یسو کے نام کو ملے تو خدا اپنے بچوں کو بلیس کر بڑی برک دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کر بڑی برک دے خدا تیرے فتح من قدوس نام سے یہ دعا مانگتے پا لیتے ہیں آمین گاڈ بلیس یو خدا من آپ سب کو برک دے thank you very much آمین